قرآن مجید فرقان حمید نے نا جو نبی اور امتی کا تعلق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسی فرمایا یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہے اور یہ تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے یہ رشتہ ہے نبی پاک یہ جو حضور سے ہم پیار کرتے ہیں نا اور یہ جو نبی پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے یہ صرف شریح ضرورت نہیں شریح ضرورت تو ہے ہی نا کہ حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں بنو گے اتنی دیر تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو یہ شریح ضرورت تو ہے ہی لیکن نبی پاک سے محبت کرنا یہ ہماری عقلی ضرورت بھی ہے یہ ہمارے شعور کی ضرورت بھی ہے اگر آپ فہم کی دنیا میں جائیں گے عقل و دانش کی دنیا میں جائیں گے تو پھر بھی آپ کی عقل کہے گی کہ محبت مدینے والے رسول سے ہی کرنی چاہیے اوہ یارو ماں باپ سے پیار کرتے ہیں انہوں نے عسان بڑے کیے اولاد سے پیار کرتے ہیں پیاری بڑی لگتی ہے بہن بانیوں سے پیار کرتے ہیں رشتہ قریبی ہے یہ ساری محبتیں ہم کرتے ہیں کیوں کہ ان میں اخلاص ہے ان میں خلوص ہے یہ غیر نہیں یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن یاد رکھنا ان سب سے بڑھ کر مدینے والے رسول ہمارے اپنے کیوں اس لیے کہ بہن بھائی کبھی کبھی اخلاص چھوڑ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی مفاد پرست ہو جاتے ہیں کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کہ مام باپ بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ انہیں بھی تھوڑی جیب سے دلچسپی ہو گئی اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں اور بیوی بچوں کے بارے میں تو قرآن فرما چکا ہے قرآن نے کہہ دیا بیوی بچوں کے بارے میں کہ یہ تو بعض وقت تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں یہ تو کئی دفعہ تم سے وہ کام کراتے ہیں جو تمہیں رب و رسول سے دور لے جائیں قرآن مجید نے فرما دی اوہ میرے بھائی جتنے اپنے کہلانے والے ہیں یہ کبھی نہ کبھی کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جو اپنوں والا نہیں ہوتا ایک ذات ہے مدینے والے محبوب کی ایک ذات ہے تیرے اور میرے رسول کی کہ جنہوں نے کرم ہی فرمایا ہے جنہوں نے فضل ہی فرمایا ہے جنہوں نے رحمت ہی فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے غلاموں سنو میری اور تمہاری مثال تو گویا اس طرح ہے کہ جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی تھی تو پتنگیں اس میں گرنے لگے تھے اور وہ ان کو بچاتا تھا پیچھے آٹ جاؤ پیچھے آٹ جاؤ یہ آگ ہے فرمایا تم بھی جہنم کی آگ کی طرف گرتے ہو اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور ادھر نہ جانا جل جاؤ گے ادھر نہ جانا تکلیف میں آ جاؤ گے میں تمہیں کھینچتا ہوں تو ہر رشتہ ہر رشتہ کسی نہ کسی موقع پر بغاوت کر سکتا ہے دور ہو سکتا ہے وہ مدینے والے معبوب کی ذات ہے زندگی سوارنے کا سلیکہ بھی دیا سارے قبر میں چھوڑ کے آگئے اور جب آنکھ کھلی تو جلوہ ود دعا نگاہوں کے سامنے موجود تھا یہ صرف ذات مصطفیٰ ہے صرف ذات مصطفیٰ ہے فقط یہ حضور کی ذاتے والا صفات ہے کہ میرے بھائی میزانِ عمل پہ گئے تو مدینے والے وہاں بھی موجود پھل سرات پہ گئے تو حضور وہاں بھی موجود اگر حوزے کوسر پہ گئے پیاسے ہو کے تو حضور وہاں بھی موجود گویا جہاں جہاں ضرورت پڑی جہاں جہاں مجبوری ہوئی کئی اپنے کہلانے والے مجبوریوں میں ہٹ گئے لیکن دنیا کی پریشانی سے لے کر قبر کی پریشانی تک اور قبر کی آزمائش سے لے کر جہنم کی پریشانی تک جو ہستی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی وہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے اس لئے عقل کا بھی تقاضہ ہے کہ جنہوں نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑنا ان سے پیار کیا جائے ہر جگہ جنہوں نے ساتھ رہنا ہے جنہوں نے محبت کو نبھانا ہے ان کا کبھی بھی دامن کرم نہ چھوڑا جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کہتی ہے کہ یار اس بندے نے بہت امدہ کہا مظفر وارسی نے کچھ باتیں کی تھی بڑی خوبصورت وہ کہتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں داگ مجھ میں اور جلیں اسی کے چراغ مجھ میں اساسہ ایک قلب و جاں وہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اب کبھی آپ الفاظ کے بامودار پہ نہ جائیں آپ چاشنے دیکھیں حروف کی کس طرح کی پھر وہ کہنے لگے کہ میرے گناہوں پہ اس کا پڑدہ وہ میرا امروز میرا فردہ شعور بھی اسی کا وضع کردہ وہ میرا ایمان میرا تیکن وہ میرا پیمانہیں تمدن کیا انداز ہے بات کرنے کا کہنے لگے وہ میرا معیار زندگی ہے کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے کہنے لگے وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہ ہی مجھے دور سے پکارے اور اسی کی پرچھانیاں روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں اور یارو وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے وہ تو میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اور پھر کہنے لگے اسی کے قدموں میں راہ میری اسی کی پیاسی ہے چاہ میری اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری کہنے لگے اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے وہ درد بھی ہے پر سکون بھی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ان کے درد میں رونا تو پڑتا ہے پر اسی رونے میں سکون ہے وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے میرا تو سب کچھ ہے میرا نبی ہے اور پھر کہنے لگے ازل کے چہرے پہ نور اس کا ظہور عالم ظہور اس کا اسی کی آواز گفتہ حق خود اسی کی تنہائی تور اس کا بہت سے عالی مقام آئے بہت سے عالی مقام آئے بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے وہ اولی ہے وہ آخری ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اور پھر کہنے لگے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز مخشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داگ صاف کر دے اسے میرے مولا معاف کر دے انداز دیکھئے کہنے لگے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز مخشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داگ صاف کر دے اسے میرے مولا معاف کر دے کیونکہ یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے تھوڑا سا مظفر وارسی سے معذرت کے ساتھ یہ میرا عاشق ہے قادری ہے میرا تو سب کچھ